یہ ورچول یونیورسٹی کی مترم کی سالڈ ایم سی کیوز سیریز کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریز اس چینل کے اوپر اپلوڈ کی جا رہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو این جی فائیو زیرو ٹو کے مترم کے سالڈ ایم سی کیوز کروائے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہیں یہاں پر کہ فونالوجی میں دو ٹائپس ہیں سٹریس کی جس میں شامل ہیں پرائمری اور دوسرا جو ہے سیکنڈری سٹریس اس کے بارے یہ کہ لیکزیکل مورفارمز جو ہے وہ لونگر ہیں اور ایکسپشن کے ساتھ آکس کی اور امریکن انگلیش ایکس سپیلٹ ہوتے ہیں اس کے بارے تھری اس کے بارے یہ کہ اگر سیکنڈس لیبل جو ہے سٹرانگ ہے یہ جو ہے سٹریس ہوتا ہے کس کے اندر جیسے کہ آرائیف یا سپلائی وہ ہے ورپس اس کے بارے یہ کہ کانسونینٹ جیسے کہ ام اور بی جو ہے ایک ساتھ اکر ہوتے ہیں ایک ورڈ میں لیکن وہ اب لونگ کرتے ہیں دو ڈیفرنٹس لیبلز کے ساتھ وہ سو وہ کہلاتے ہیں کونسے کانسونینٹ ایبٹنگ اس کے بارے یہ کہ لیکزیکل مورفمز جو ہے وہ کونسا کلاس ورڈ ہے وہ ہے اوپن اس کے بارے یہ کہ فونالوجی میں ورڈ جیسے کہ ان آف اور ایڈ اگزامپل ہے کونسے سلیبلز کی کلوز اس کے بارے یہ کہ ایک فونم جو ہے وہ ایک بیسک یونٹ ہے فونالوجی کا یہ جو ہے ڈیش یونٹ ہے جو کہ کرتا ہے چینج میننگ کے اندر وہ ہے سمال اس اس کے بارے یہ کہ فونالوجی میں ڈیش جو ہے وہ ریلیٹیف ایم فیسس ہے یا پھر پرومننس ہے جو کہ دیا جاتا ہے سرٹین سلیبل کو ایک ورڈ میں وہ ہے سٹریس اس کے بارے یہ کہ مورفم جو کہ سٹینڈ آلون ہو سکے از سنگل ورڈ بائی اٹس سیلف وہ کیا کلاتا ہے وہ کلاتا ہے جو ہے وہ pronounce当 ہے اور اس کے بارے یہ کہ مورفولوجی میں ڈیفرینس�를 جو ہےاحو اور ڈاگس کے درمیان وہ جو ہے کونسی فام کا ہے ورڈ فام کا اس کے بارے یہ کہ فونالوجی میں ایک مینیمم سلیبل جو لویس لیبل ہے noise جس کا کوئی آن سیٹ نہیں ہونا جو ہے وہ کیا ہے کوڈا اس کے بعد یہ کہ نیو فنکشنل مورفمس یہ وہ نہیں ہو سکتے نورملی کیا کوئن اس کے بعد یہ کہ سیگمنٹ فہنالوجی جو یہ وہ انٹرسٹٹ نہیں ہے ان دی پروڈکشن فزیکل پروپرٹیز یا پھر جو پرس سیپشن ہے ان ساوندز کا بٹ ان دی ڈیش اور ان دی پوسیبل جو کومبینیشن ان ساوندز کا وید ان دی ساوندز سسٹم سو اس کے جاہو ہے فنکشن اس کے بعد یہ کہ فونالوجی میں کوئی بھی word جو ہے no word ends with more than dash consonant کوئی بھی word جو ہے وہ end نہیں ہوتا ڈیش سے زیادہ consonant سے وہ ہے فور اس کے بعد یہ کہ فونالوجی میں accent on certain words within a sentence وہ کلاتا ہے کونسا stress sentence اس کے بعد یہ کہ choose کرے word کو دوس لیبل کے ساتھ وہ ہے painted اس کے بعد یہ کہ segment یا form جو کہ normally جو ہے stand alone نہیں ہوسکتے وہ typically attach ہوتے ہیں attach to another دوسرے کے ساتھ from our card کہلاتے ہیں کونسے morpheem bound اس کے بعد یہ کہ juncture جو ہے linguistic کے اندر is the manner of moving moving کرنے کا یا پھر mode of relationship between two dash sound وہ ہے consecutive اس کے بعد یہ کہ sound lrn جو ہے یہ جو ہے کونسا سی لیبل ہے وہ ہے اس کے بعد یہ کہ morphology میں minimal unit جو ہے meaning کا یا grammatical function کا وہ کہلاتا ہے morpheem اس کے بعد ہے پھر کہ segment جو ہے وہ ہے any unit جو کہ identify کیا جا سکے یا تو physically یا auditory and stream of speech وہ ہے discreet تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اگر اس بھائی میں کوئی کوئی کوششن ہے نیچے کمنٹ کیجئے اس کے اندر کوئی مستیک دکھائیتے ہیں وہ بھی ضرور highlight کیجئے اور اس پوری سیریز کو تیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے بیل آئیکن بیل آئیکن کو ڈیو آئیکن